ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو واقعی ایماندار ہوتے ہمارے پاکستان میں بھی ہیں لیکن دنیا میں ایمانداری کے اگر ریکارڈ قائم کر رہا ہے تو وہ جاپانی ہے یعنی جاپانی شہری اور اس میں بھی جاپان کا سب سے بڑا شہر اور داروحکومت ٹوکیو جاپان کا شہر ٹوکیو شاید دنیا میں سب سے زیادہ ایماندار لوگوں کا شہر ہے جہاں تین کروڑ اسی لاکھ آبادی کے اعتبار سے دنیا کے یہ سب سے بڑے شہر ٹوکیو میں چوری ڈکیٹی یا پھر نقد روکب لے کر گھومنا کوئی سیکیورٹی رسٹ نہیں ہے بلکہ اگر رقم گم بھی ہو جائے تو نشانی بتانے پر یا نشاندہی کرنے پر بہ آسانی رقم واپس مل سکتی ہے یہ تین کروڑ اسی لاکھ کے شہر میں معمول کا عمل ہے بلومبرگ میں آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال ٹوکیو میں شہریوں نے مختلف جگہوں سے منلے والے تقریباً ساڑھے تین عرب یین یعنی تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر جو پاکستانی روپوں میں تقریباً تین عرب پچیس کروڑ روپے بنتے ہیں وہ پولیس کو واپس جمع کرائے سبا تین عرب روپے کی اس بے نامی نخد رقم کا کوئی والی وارث نہیں تھا مگر لوگوں نے ورقم اٹھائی اور پولیس کو جا کے جبا کرا دی ٹوکیو میں یہ ایک عام بات ہے کہ لوگ ریسٹوراں اور کیفے میں اپنی جگہ ریزرف کرانے کے لیے ٹیبل پر بلاک آف مہنگا ترین اپنا موبائل فون چھوڑ دیتے ہیں آرڈرز انہیں چلے جاتے ہیں اگر کسٹمر کوئی چیز بھول بھی جائے تو وہ انہیں بہ آسانی فوری طور پر واپس مل جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جاپانی معیشت کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ یہ کہ وہاں پہ 19 فیصد جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینگنگ ٹرانزیکشن یا ٹریڈ کارڈ کے تھوڑ نہیں ہوتی جاپان میں بڑا معمول کا عمل ہے کہ لوگ نقد رقم کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور پچھلے سال پچھلے چار سال سے وہاں پر اس حوالے سے لوگوں کو ٹرسٹ ہے نہ پیسے کھوتے ہیں نہ کوئی پیسے کھاتا ہے نہ کوئی ریکارڈ میں دھاندلی کرتا ہے اور یہ بڑا معمول کا عمل ہے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بینگائی ہونے کے بجائے مسلسل چیزیں سستی ہو رہی ہیں عوام بھی بینکوں کے بجائے اپنے پاس نخدر رقب رکھتے ہیں کیونکہ جاپان کے بینکوں نے شرح سوطفر کرنی ہے آپ بینک رکھیں گے تو وہ آپ سے پیسے لے لے گا آپ کو کچھ نہیں دے گا یہ خوبیہ جاپان کی تہذیب و ثقافت اور اس کی جو مورل ویلیوز ہیں اس کا حصہ ہے کیونکہ جاپان کے سکولوں میں اخلاقیات کے مضبون کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اگر کسی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے بچوں کو پچھ پنج سے اور سکولوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے اور بڑا دلچسپ خانون ہے جاپان میں کہ اگر کوئی شخص کوئی گمشدہ رقم پولیس کے حوالے کرتا ہے تو اصل مالک کے ملنے پر رقم سے پانچ سے بیس پیسٹ رقم جو ہے بطور انام اسی شخص سے جو رقم واپس کرتا ہے اس کو دلوائی جاتی ہے اگر اس رقم کا تین مہینے تک کوئی دعوی دار سامنے نہ ہے تو پوری کی پوری رقم اس شخص کو مل جاتی ہے جو کہ اس کو پولیس کے پاس یا بتعلقہ ادارے میں جمع کراتا ہے ایماندار قوم کا یہ ایماندار وطیرہ اور یہ ایمانداری کی شان ہے جو جاپان میں نظر آتی ہے کمرشن بریکر اس دوران آپ نیوز ایڈلائن بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری دوسری آج کی اہم ترین خبریں جاری رہیں گے